السلام علیکم میں امروکل حسن جاؤں گا ادھر آپ دیکھنے میرے ڈیجٹل چینل عمران خان کو نو مائی کے مقدمات میں بڑا ریلیف ملا ہے لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو نو مائی کے سات مقدمات میں عبوری زمانتیں بحال کر دی یہ تو ایک پی ٹی آئی والوں کے دی خوشخبری بھی ہے ادھر اڈیالا جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے سائفر کے متعلق نیا انکشاف کیا ہے اور کہا کہ شاہ محمود کو امریکی سائفر کا پتہ ہی بائی چانس چلا تھا ورنہ سائفر تو جنرل ریٹائر باجوہ کے لیے آیا تھا اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ سائفر کو دبانے کے لیے بھرپور کوشش بھی کی گئی کیونکہ اس سے ڈانلڈ لو ایکسپوز ہو گیا تھا عمران خان نے کہا کہ اگر سائفر انہونی چیز نہیں تھا تو پھر اسے ڈی مارش کیوں کیا گیا دوسری طرف شاہ محمود قریشن نے کہا کہ سائفر میں درش تھا کہ سائفر صرف اور صرف سیکٹی خارجہ کے لیے ہے ادھر سائفر بیجنے والے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید کا بیان جو انہوں نے سائفر کیس میں دیا ہے سامنے آ گیا ریپورٹ کی مطابق اسد مجید نے کہا کہ مارچ تیوہزار بائیس کو امریکی محکم خارجہ کے اسسسن سیکٹری برائی جنوبی اور وستی ایشیا امور مسٹر ڈاللو کو ورکنگ لنچ مدو کیا تھا دعویٰ کیا کہ یہ ایک پہلے سے تہشدہ ملاقات تھی جس کی مزبانی وشنگٹن میں پاکستان ہاؤس میں کی گئے ملاقات میں ہونے والی کمینکیشن کا سائفر ٹیریگرام سیکٹی خارجہ کو بھیجوایا گیا پاکستان ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ڈیپٹی ہیڈ آف میشن اور ڈیفینس اٹیچی بھی موجود تھے اصل مجید نے بیان کیا کہ ملاقات میں دونوں سائٹس کو معلوم تھا کہ میٹنگ کے منٹس لیے جا رہے ہیں سائفر ٹیریگرام میں ملاقات میں ہونے والی گفتگو کو اسلامباد ریپورٹ کیا گیا خفیہ سائفر ٹیریگرام میں خطرہ یا سازش کے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا مجھے نیشنل سکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بلایا گیا اصل مجید نے بیان میں کہا کہ نیشنل سکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں دی مارچ ایشو کرنے کا فیصلہ ہوا میں نے دی مارچ ایشو کرنے کی تجویز دی تھی اور یہ بھی کہا کہ سائفر معاملہ پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے دچکا تھا اب سائفر کیس کہاں تک چلتا ہے یہ تو دیکھنا ابھی باقی ہے ادھر جہانگیر ترین نے امنان خان اور گشرا بی بی سے اختلاف کا نیا قصہ بیان کیا ایک ٹی وی شوہ میں جہانگیر نے آدھا انکشاف کیا کہ انہوں نے بشرا بی بی کے سابق شہر خاور مانکہ کے چھوٹے بھائی کا پیغام امنان خان تک پہنچایا جس کے بعد امنان خان ان سے ناراض ہو گئے اور تعلقات میں درار پڑ گئی لیکن وہ پیغام کیا تھا جس کے بارے میں جہانگیر ترین نے دعویٰ کیا کہ خاور مانکہ کے بھائی نے کہا کہ آپ اپنے لیڈر امنان خان کو بچا لے میں ساری راز سویا نہیں اور اس پیغام کو سن کر جہانگیر ترین نے خاور مانکہ کے بھائی سے یہ کیوں کہا کہ آپ کو ایسی بات کرنے میں شرم آنی چاہیے اور پھر وہ بات امنان خان تک بھی پہنچا اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات جہانگیر ترین کس اینکر کے پروگرام میں بتاتے ہیں یہ بریکنگ نیوز کا بریک ہوتی ہے اس کا ابھی پتہ نہیں بہرحال جو کچھ بھی ہوگی یہ کسے کہانیاں چلتے رہیں بہرحال علیم خان اور جہانگیر ترین کی پارٹی نون نیک میں زم ہو کر بھی کوئی فائدہ اٹھانے میں ناکام نظر آتی ہے کیونکہ جہاں جہاں نواز شریف نے ان سے سیٹ ایجسمنٹ کی ہے وہاں سے انہوں نے آزاد امیدوار کھڑے کر دی اور علیم خان اپنی سیٹ لے جائیں تو بڑی بات ہے مزید اہم تجزیوں کے لیے اور ہمارا ڈیجٹل چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیے اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں کیجئے تینکیو برمچ